بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آمین قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے اس کا پڑھنا ہم سب کے لئے باعث رحمت ہے کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قرآن میں مومنوں کے لئے شفاہ ہے جیسا کہ سور فلک اور سور ناس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہمیں جادو اور غیر اس رات سے محفوظ رکھتی ہیں اسی طرح سور قریش بھی بہت برکت والی صورت ہے اس کے بھی بہت سے فضائل ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سور قریش کا حیرت انگیز وظیفہ بتانے چاہ رہی ہوں جس کو آپ وزن کم کرنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ صبح دوپیر اور رات کے کھانے کے بعد تین مرتبہ سور قریش پڑھنی ہے اور اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن کیسے کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی سے آپ کا وزن کم ہو تو کھانے کے بعد پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی پانی پیئیں تو تین مرتبہ سور قریش کو مٹاپہ کم کرنے کی نیت سے پڑھ کر پی لیا کریں یا پھر جب بھی آپ کوئی چیز کھائیں یا پیئیں تو اس نیت سے تین مرتبہ سور قریش کو پڑھ کر کھائیں یا پیئیں یہ عمل بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن ہے بہت آزمودہ بہت سے لوگ عمال نبیوی سے مستفید ہو رہے ہیں بس بات یقین کی ہے جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا اگر کامل یقین اور توجہ کے ساتھ عمل کیے جائیں تو ہر کام میں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے سور قریش کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں اگر آپ کھانے کے اوپر سور قریش ایک مرتبہ پڑھیں گے تو کھانے میں زہر بھی ملا ہوگا تو اثر نہیں کرے گا اور جو دو مرتبہ سور قریش پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے بہترین اور اچھے سے اچھا دسترخوان ہمیشہ دیتے رہیں گے اور جو تین بار سور قریش پڑھے گا اللہ پاک اس کی ساتھ نسلوں کو بھی کھلا رزق دیتے رہیں گے آپ بھی آج سے ہی اس کو پڑھنا شروع کریں زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ اور دوسرا وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سور ناس ہے جو قرآن پاک کی آخری صورت ہے اس کو باوضو ہو کر ہر روز گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یا تو آپ اس کو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا پھر رات کو سونے سے پہلے گیارہ مرتبہ پڑھ لیں ایک دن میں صرف گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے صبح یا رات جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں نماز کی پابندی ضرور کریں جو بھی وظیفہ ہم کرتے ہیں تب ہی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے جب ہم نماز پابندی سے ادا کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں شکریہ